نمشکار آپ دیکھ رہے لائیو ہندوستان چرچہ میں ججبیر سنگھ آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آج کی چرچہ کا وشہ ہریانہ تو نئی ویدھان سبہ زمین دینے کو لے کر ہے لمبے سمیں سے ہریانہ اپنے حق کے لیے کہہ سکتے ہیں یا پھر پنجاب کے ساتھ اپنے بٹوارے کو لے کر لگاتار جو ہے وہ لڑائی لڑ رہا ہے ایسے میں اب نئی ویدھان سبہ کو لے کر بھی جنگ چھڑ چکی ہے بی جے پی وزیس بی جے پی پنجاب میں اس سمیں ہے کیونکہ پنجاب میں بی جے پی لگاتار اس بات کا ویروت کر رہی ہے ساتھ میں انہیں پارٹیاں ویروت کر رہی ہیں اوپوزیشن ویروت کر رہا ہے ستھا پارٹی بھی ویروت کر رہی ہے کہ پنجاب میں ہریانہ کو جو زمین دینے کا جو ابھی فیصہ لیا گیا ہے اس کا ویروت کیا جا رہا ہے اور ہریانہ کی اگر مانے تو ہریانہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی نئی ویڈھان سبا عمارت کے لئے چندگن میں زمین جو ہے ان کو مہیہ کروانی چاہیے اس کے بدلے میں ہریانہ نے دس اکڑ زمین جو ہے وہ بدلے میں دینی ہے اور چندگن میں ان کو اس کے بدلے میں بارہ اکڑ زمین جو ہے نئی ویڈھان سبا کے لئے جو ہے وہ نشاندئی کے لئے جو ہے وہ اس کا فیصہ لیا گیا جس کے چلتے پنجاب میں اس سمیں سیاست پوری طرح سے گرمائی ہے سبھی سراجنیتی پارٹیں اس بات کا ویروت کر رہی ہیں کہ یہ پنجاب کے حق پر سیدھے طور پر جو ہے وہ ڈاکہ ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے آہ بی جے پی کے پنجاب پردھان سنی جاکڑ نے بھی اس کا ویروت کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایک ان سے زمین جو ہے وہ پنجاب کی کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے تو ایسے میں ہریانہ جہاں پہ بی جے پی کی آلڑی سرکار ہے وہاں پر یہ بات بی جے پی یہ رکھ رہی ہے کہ نبی سیتوں کی ویدھان سبا جو ان کے پاس ہے اس میں اب جو ہے ان کو کمی پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کے چلتے نئی عمارت کے لیے ان کو جو ہے زیادہ زمین کی ضرورت ہے تو اس کے لیے چندیگر میں ان کو زمین ملنی چاہیے جس کے پتلے میں وہ دس اکڑ زمین جو ہے وہ پنجاب کے ساتھ میں لگتے جو سٹا ہوا علاقہ ہے وہاں سے وہ دیں گے تو اسی بات کو لے کر لگاتار بیبال بچا ہوا ہے پنجاب میں اور ہریانہ سرکار بھی لگاتار اس بات کو لے کر ہے تو ایسے میں اسواری مسئلے پر آج جو ہے وہ چرچہ ہے اس چرچہ میں vishish panel ہمارے ساتھ ہے اسی پینل میں ہمارے ساتھ میں عام آدمی پارٹی سے ہمارے ساتھ میں ر پی ایس ملوترا جی ہے عام آدمی پارٹی سے آپ کا سواگت ہے ملوترا صاحب اور ہمارے ساتھсы کانگرس سے جس ویندر سنگھ ہے جس ویندر سیگر آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے اور ہمارے ساتھ ہے بی جے پی سے ہمارے ساتھ میں جلگان گردیب سنگھ ہمارے ساتھ ہے آپ سبھی کا اس چرچہ میں بہت بہت سواگت ہے جو کے لیے اور چرچہ کی جو شروعات ہے وہ میں گردیب سنگھ جی کروں گا گردیب سنگھ جی یہ کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی وسیس بی جے کی یہ کیوں ہو رہا ہے اور آخر کار کی ویدھان سبا کیونکہ ہریانہ یہ کہتا ہے کہ ان کو نئی ویدھان سبا کے لیے زمین چاہیے اس کے لیے نشاندہی بھی کر دی گئی ہے اور یہ بیٹھک کے بعد بھی فیسہ لیا گیا کہ نئی ویدھان سبا کے لیے ہریانہ کو زمین دی جائے گی اس کا ویروت پنجاب میں ہو رہا ہے ہریانہ میں آپ کی سرکار ہے پنجاب میں جو آپ کی جو پنجاب کے جو بی جے پی پردھان ہے وہ اس بات کا ویروت کر رہے اور ساتھ میں یہ کہہ رہے کہ آدھا ان سے زمین بھی کسی کو نہیں دینے چاہیے یہ پنجاب کے حق پر سیدھے طور پر ڈاکا ہے کیا کہیں گے بلکل جس بلکل جس بیر ہماری پارٹی کا سٹینڈ باجپائی کا ایک ہی ہے کہ ہمارے پاس ایک جگہ بھی نہیں ہے آپ پہلے سمجھنا پڑے گا انیس سو سنتالی میں پنجاب کو بٹوارے کے نام پہ جو باٹا گیا پانچ دریاؤں کے درتی تھی پہلا ہی ہماری جمین آدھی پاکستان میں چلے گی اس کے بعد انیس سو سو سٹھ میں پنجاب صبح کے نام پہ بھی ہمارے کو اس میں ہماری جگہ تھی ہریانہ کو چلے گی چاہے ہم بھائی بھائی ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہم بھائی بھائی نہیں ہیں سب ایک اے جیسے ہیں اس میں چلے گئی ہمارچل میں کچھ جگہ چلے گی کچھ راجستان میں چلے گی پہلے ہی ہم پنجاب کے پاس جگہ کم ہے چنڈی گھر تو پنجاب کا تھا تو آپ اس کے اگر پیچھے جائیں گے اگر دیشوں میں چننے کی بات آئے گے تو ہمارا دیش سب سے پہلے ہے اگر ہم سٹیٹوں کی بات کریں تو ہمارا حق بنتا ہے جہاں پہ ہم پیدا ہوئے پنجاب کی بات کریں گے اب آپ جان سکتے ہیں کہ انہوں سے چہہ سٹھ میں جب پنجاب سے پہلے انہوں سے چہہ سٹھ سے پہلے پنجاب کا چنڈی گھر تھا تو اس میں ایک اندرا گاندی جی جو کانگریس کے وہاں تب پردان منطری تھے انہوں نے وہاں پہ شامہ کشن کمیشنر بنواغ کے پنجاب کے بٹوارہ بھی کیا پنجاب کو بانٹا بھی اور ساتھ ساتھ میں چنڈی گھر کو یوٹی کر دیا اس مسئلے کو لے کر پارٹی ہائی کماند یعنی کہ ڈلی میں کیوں بات نہیں کرتے کہ اندرا سرکار کو کیوں نہیں یہ بات لکھتے کہ یہ پنجاب کے حق پر ڈاکہ ہے کیونکہ ہریانہ میں آپ کی سرکار ہے تو پنجاب میں جو ہے وہ اس طرح کی بیانبازی تو پارٹی کو نقصاد نہیں پہنچے گئے اسے جسبیر جی میں پہلے میری بات سمجھ لیجئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پنجاب پہ جو جکھم دیا کس نے دیا ہے وہ کانگرس نے دیا اور بات کی بات میں کروں گا تو ہم تو اسہیمت ہے اس بات سے ہریانے سے اسہیمت ہے ہم اس بات سے اسہیمت نہیں ہے ہم اس کے جو جہاں پہ چاہے سوچیں گے تو کام کرنے کی کوشش کریں گے جہاں رکھنا ہوگا پک وہاں رکھیں گے پر آج جو ریپریزنٹ کر رہی ہے وہ آمند بھی پارٹی ہے کیونکہ پنجاب میں سرکار آمند بھی پارٹی کی ہے ان کو بھی اس پہ اسہیمت رہنا چاہیے پر وہ باتیں تو کرتے ہیں چاہے اس کے پتل میں دس اکڑ کی جگہ پہ بارہ اکڑ بل رہی ہے ہمیں پر ہمیں نہیں چاہیے ہمیں اپنے چنڈی گھڑ کو پہلے ہی ہم کہتے ہیں کی پنجاب کا ہے پہلے ہی ہمیں پانیوں پہ پر پرولم ہے سوائی آل پہ بھی کانگرس نے اندرہ گانتی جی نے وہ جکھم ڈالا ہے تو بار اور وہ پہلے جو جکھم کیے ہوئے ہیں اس کو آہ بھرنے میں وقت لگے گا پر ری پرزینٹ آبی آمند بھی پارٹی کرنا بھگوان تمان جی نے کرنا بھگوان تمان جی سب کچھ ڈرامے وغیرہ چھوڑ کے پنجاب کے سنبھالے تو زیادہ بیٹر ہوگا ہم اس بات پہ اُس کے صحیح سہمت کریں گے جی جس بھی گردیب بھی اس میں بھگوان تمان پنجاب کے چیف منشتر کا رول کیا ہے آپ ان کو بتا رہے ہیں لیکن نہیں رول ہے نا رول رول ہے جب کھٹر صاحب سے ملتے ہیں تو کیا وہاں پہ باتچیت نہیں ہوتے کیونکہ مل چکے ہیں گورنر صاحب سے مل چکے ہیں صرف میڈیا میں بوال مچانے کے لیے آتے ہیں پر جد میٹنگوں میں بیٹھتے ہیں کیونکہ میٹنگوں میں بیٹھ کے ہی فیصلے کیے جاتے ہیں تب کیسے بن گئی سرکار انہوں نے کیسے کر دیا یہ تو ان کو بھی چاہیے تھا نا بات پر جڑی ہوئی بات ہے کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ان کی آپس میں سان جائے لیکن بیتے دن سے جو باتیں سامنے آئی سی ایم بھگون تمان اور ہریانہ کے سی ایم آپس میں بھڑتے نظر آئے چاہے وہ پانی کے مدہ ہے چاہے وہ بارکہ مدہ ہے تو آپس میں وہ بھڑتے ہوئے نظر آئے تو آپ کو یہاں پر کہاں پر ان کی آپس میں بات چیز سامنے آئی جس بیر جی میڈیا میں بھیڑتے ہیں اندر بیٹھے نہیں بھیڑتے صرف میڈیا میں بیٹھتے ہیں اپنی چرچہ بڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں میں تو یہ کہوں گا ہم پنجاب یہ کہیں کہ سیم کلیر کٹ دو تو بات ہی نہیں ہے کہ ہمیں پنجاب کا نہ تو پانی ہمارے پاس فالت ہوا ہے کہ دینے کے لیے پہلے ہی پنجاب میں بٹا ہوا ہے نہ ہمارے پاس ایک ان جگہ ہے تو ریپرزینٹ تو ہام آدمی پارٹی نے کرنی ہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں سہمت ہے اس بات سے چلیے میں لوٹوں گا سر آپ کے پاس آم آدمی پارٹی جی ملوتا صاحب کے پاس آنگا ملوتا جی کیا کہیں گے آپ نے پوری بات سنی اور سیم بھگوان تمان پر یہ اروب لگا رہے گی یہ بار کھلے میں جو ہے وہ ڈراما کرتے ہیں آپ اس میں بڑھتے ہیں لیکن اندر سے ایک جھوٹ ہے کیا کہیں گے سر اس پر ججویر پہلے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ ساری کاروائی کی کس نے اپرویول کس نے دیا بھگوان تمان جی کسوروار کہاں سے ہو گئے جسوندر جی میں آپ کے پاس آنگا ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی طورت میں پنجاب کے حق پر ڈاکا نہیں پڑنا چاہیے چاہے اس کے لیے ہمیں پارٹی ہائکمان سے بات بھی کرنی پڑے لیکن ان کا یہ کہنا ہے سیدھے طور پر کہ پنجاب کی زمین آدھا انچ بھی کسی کو نہیں دی جائے گی یہ پنجاب کے حق کی بات ہے اور حق کے لڑائی لڑنے کے لیے پنجاب بی جے پی کھڑی ہے کیا کہیں گے جسوندر جی میری بات سن پا رہے ہیں ججبیر جی یہ بی جے پی کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے جو یہ ججبیر جی یہ بی جے پی کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ ان کا ایک پیٹ ورڈ ہے ان کا ایک پیٹ ورڈ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے یہ شروع اس بات سے کرتے ہیں کہ اس پر نیرو کی گلتی تھی اس پر کانگرس کی گلتی تھی اس پر اندرہ جی کی گلتی تھی سبھی جو مدے ہیں ان کی بات ہی ان کا جو رٹا رٹایا ہوا ہے نا وہ یہ ورڈ ہے رٹے رٹائے ہوئے شبد ہیں کہ کوئی بھی بات ہو کوئی بھی گلتی والی بات ہو تو انہوں نے نکال نہیں ہے کہ کانگرس کی گلتی ہے دیب جی انہوں نے سنا کہ جان بجھ کے جو بی جے پی ہے وہ ہمیشہ ہی کانگرس کو ٹارگٹ کرتی ہے چاہے کسی بھی مدے پہ ہوں ان کا نام استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ساری دین جو ہے وہ کانگریس کی ہے کانگریس کے جو نیتا تھے ان کے بیچ بویا ہوا ہے اسی کو آج اسی کو لے کر لگاتا لڑائی جے اسی بات کو ہے ججبیر جی ججبیر جی ایسا ہے کہ یہ تتھ موجود ہے کہ انیس سو چھے سٹھ میں گرمک سنگھ جی جو تھے مسافر جی جو سی ایم تھے کانگریس کے تھے تو پی ایم تھے اندرہ گاندی تھے تو انہوں نے پہلے یہ پوچھنا میں چاہتا ہوں ان سے 1966 سے پہلے تو چنڈگھڑ پنجاب کا تھا وہ پنجاب کے گاؤں تھے پنجاب میں وہ چنڈگھڑ بنا تو ایسی کیا دکت آگی کہ 1966 میں یہ ہریانہ اور پنجاب کو دے دی چنڈے اس کی رائی دہنی بنا دی یوٹی بنا دی تو یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کانگریس کے جکھم دیئے ہوئے ہیں پنجاب کو اگر ایس وائیل کی بات کرلوں تو وہ بھی اگر اندرہ گاندی کی دین ہے وہ بھی جکھم اندرہ گاندی نے دی ہوئے مطلب کیوں کیا گیا کیونکہ پنجاب سے اندرہ گاندی اور کانگریس کا ویہر رہا ہے شروع سے وہ پنجاب کے حقوں پہ ہمیشہ ڈاکہ ڈالتے رہے ہیں تو ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ یہ جکھم انہوں نے دی ہیں ہم تو دو دو ڈبل سٹینڈے نہیں نہیں کر رہے ہم میں کہہ رہا ہوں اگر دیشوں کے دیشوں میں بات چننے کی بات آئے تو ہم دیش کو چننے گے ہم دیش کے لیے ریپرزنٹ کریں گے اگر سٹیٹوں کی بات چننے گا گے تو ہم پنجاب کی بات کریں گے ہریانے والے اپنی بات کریں گے تو ہم اپنی بات کریں گے تو ہم ایک پنجاب کی ایک آئی کا ایک ایک سٹینڈ ہے کہ پنجاب کا چنڈی گڑ ہے پنجاب کا پانی ہے اگر ریپیرین رال کی بات کی جائے تو سب سے پہلے آفٹر جو مونٹین کے بعد جو لینڈ آتا ہے تو پنجاب آتا ہے اس کا پانی ہے ہم تو اپنے حق کی بات کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کی ایک طرف آپ کی جانا میں سرکار ہے دوسری طرف آپ اس کا بات کا ویروت کر رہے ہیں اسی کو لے کر آ چرچہ ہے ملوتا جی آپ نے پوری بات سنی اور اس بات سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ بی جے پی پنجاب جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پنجاب کے حق پر ڈاکہ نہ پڑے اور سیدھے طور پر یہ کہتے کہ آدھا زمین نہیں جیں گے چاہے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے ملوتا جی جج ججبیر جی دیکھئے ان کے ایسے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا ہریانہ میں بھی ان کی سرکار ہے کینڈر میں بھی ان کی سرکار ہے گورنر بھی انی کا ہے تو اگر ان کا ان کی نیت صحیح ہے تو ان کو جا کے وہاں پہ دھرنا دینا چاہیے اور یہ سارا کچھ رکوانا چاہیے یہاں پہ آکے شور مچانا کہ ایک انچ بھی نہیں دیں کہ آرے آپ کے یہاں پہ پیٹھ کے شور مچانے سے کیا ہوگا تو یہ تھوڑا ساتھ ان کا جو سٹینڈ ہے وہ تھوڑا جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہس سے ہسپد ہے کوئی اس کی بات نہیں بن رہی اور جو میری بات پہلے رہ گئی تھی کہ پنجاب کے پچاس گاؤں کو اجھاڑ کے بنایا گیا چندگڑ اور پہلے جو پورا پنجاب تھا جس میں ہریانہ اور ہیماچل تھا تو اس میں بھی رائیدھانی چندگڑ پنجاب کی ہی بولی جاتی تھی اور ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی اور پردیشوں میں بڑی سٹیٹ میں سے چھوٹی سٹیٹ بنی ہے تو رائیدھانی جو ہے وہ پیرنٹ سٹیٹ کے پاس ہی رہی ہے چاہے آپ اتراکھند کی بات کر لیجئے رائیدھانی ایوپی کے پاس رہی چاہے آپ بیہار کی بات کر لیجئے رائیدھانی ایم پی کے پاس رہی سو ایک جو نیچورل جسٹس ہے ایک جو قاعدہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چنڈگر جو ہے پنجاب کا ہی ہونا چاہیے ملوتا جی نے کہا کہ یہ پنجاب کے جو ہے سیدھے طور پر کہیں کہ پنجاب کے گاؤں کو جو ہے وہ اجاڑ کر چنڈگر بسایا گیا تھا اور اس سمیں چنڈگر جب بنا تھا تو یہ تیہ ہوا تھا کہ چنڈگر پنجاب کا رہ گیا لیکن اس میں ہریانہ کی حصہ داری کو لے کر لگاتا لمبے سمیں سے یہ ویواد چلتا آ رہا ہے اور چاہے وہ پانی کے مدے پہ زمین کے مدے پہ بھی اب جنگ چھو چکی ہے تو ایسے میں کیا پنجاب کیا اپنے حق اس طرح سے لٹواتا رہے گا کیا پنجاب کے حقوں پہ اس طرح ڈاکہ پڑتا رہے گا اور اسی بات کو لے کر لگاتا آپ بھی ویروت کر رہے ہیں عکالی دل بھی ویروت کر رہی ہے انگلیس پارٹی بھی ویروت کر رہی ہے اور عام آدمی پارٹی بھی جو ستح میں ہے وہ بھی ویروت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ اس طرح سے نہیں دینا چاہیے اور اسی زمین کی نشاندہی کو لے کر بھی اب اب بال ہے کہ نہیں یہ زمین کسی بھی صورت پہ نہیں ملنی چاہیے تو آپ بھی ویروت کر رہے ہیں لیکن ایسے میں اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا صاحب جو مسئلہ پنجاب میں بن چکا ہے اس کو جو گلتیاں ہو چکی ہیں ان کو اس طرح سے صدارے جائے گا کیا آپ جو ہے ہریانہ کے ساتھ باتچیت کرے گے یا کہ اندر سرکار کے ساتھ اس مسئلے کو لے کر بیٹھیں گے یا پھر آپ اسی بات کو لے کر اب آم آدمی پارٹی کا بھی ساتھ دیں گے کیونکہ آم آدمی پارٹی بھی اسی بات کا لگا تربی روٹ کر رہی ہے ججبیر جی اس کا حل تو یہ ہے کہ پنجاب کی سرکار کندر سرکار پہ جا کے بیٹھ کے وہاں پہ بات چیت کرے یہ ٹیبل والی بات ہے وال کی بات کرتے ہیں ہم تو بوال ڈالتے ہیں یہ بوال ڈالتے ہیں اور دوسری بات ہے شاید ملوترا جی کو آم آدمی پارٹی کا اتحاس نہیں پتا آپ کو یاد ہوگا کیجری وال جی حریانے میں جا کے کہتے ہیں کہ پانی حریانہ کا ہے پنجاب میں کہتے ہیں کہ پنجاب کا ڈبل سٹینڈرڈ دلی میں جا کے کہتے ہیں دلی کا اگر دھوئے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ پنجاب سے دھوئاں آگیا اب پنجاب سے دھوئاں نہیں جا رہا ہے اب بھی پنجاب سے پرالی جل رہی ہے اب بھی پنجاب میں دھوئاں جا رہا ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈ آماندبی پارٹی کا ہوگا اور دوسری بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چنڈیگاڑ کو پنجاب اور ہریانے کا بنایا کس نے ہے وہ کانگرہ سرکار نے بنایا شہد ملوتراج کو یہ پتا ہے کہ نہیں پتا ہے دونوں سٹیٹوں کی راجدانی بنائی ہے اور یوٹی بنایا گیا ہے یہ اندراغندی کی دین ہم بار بار کہہ رہے ہیں جو جو پرانے جکھ میں اس کو بھرنے میں ٹائم لگتا ہے پر آج آماندبی پارٹی سرکار کو چاہیے کہ کاندر سرکار سے بات چیت کرے صرف میڈیا میں بوال مت بچائے جو بھی اگر پانی کی بات ہوتی ہے میں دوارہ ملوتراجی چلے گے تھے میں دوارہ کہہ رہا ہوں اگر آماندبی پارٹی کر سکتی تو آپ بھی کر سکتے ہیں کاندر میں آپ کی سرکار ہے سیدھے طور پر آپ کی سنوائی ہے وہاں پہ آپ کیوں بات نہیں کرتے ججبیر جی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پہ اچیت لگتا ہے وہاں پہ بات کر رہے ہیں ہم ان کے جیسے نہیں ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریپرزنٹ کر رہے ہیں یہ اب پنجاب کے اندر ان کی سرکار ہے سویدھانک طریقے سے سویدھانک طریقے سے میں بات پہ میں کہہ رہا ہوں سن لے جی تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ پنجاب میں اگر کسی طرح سے پنجاب پہ حق پر ڈاکہ پڑ رہا ہے ججبیر جی ججبیر جی ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ڈیل کی ہو یہ تو کیوں نہیں جا رہے کیونکہ ریپرزنٹ کرتے ہیں سبدانک طریقے سے جی ایسی ہیں میں اگر سبدانک طریقے سے تو نہیں ہے چونے ہوئے ایسی ہیں میں تو جا کے ان کو بات کرنے چاہیے ہم ان کا ساتھ دینے کو تیار ہے ہم تو رکھی رہے ہیں جہاں پہ اچیت ستھان ہے ہم اپنی بات رکھیں ہم ایک انچ کی جگہ نہیں لینے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے آپ اپنی بات رکھیں وہاں پہ جا کے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پنجاب کی زمین یہ حق پر کوئی بھی ڈاکہ نہیں پڑنا چاہیے آپ کے ساتھ ہے سر کیا کہیں گے دیکھیں کیا جبردست بات ہے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ شاید ہم نے ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہو کیا لوجک بنتا ہے اور دیکھیں ان کی جو پنجاب کی اکائی ہے ان کے پاس موقع ہے کریڈٹ لینے کا یہ کریڈٹ لینے کا موقع بھی کیوں جانے دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان کی باتیں صرف کھوکلی باتیں ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے نہ ہی انہوں نے کچھ کرنا ہے میری بات کٹ گئی تھی جب ہم پہلے بات کر رہے تھے تو اور باتوں کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پنجاب کے جو 1947 کے refuties ہیں وہ بھی چنڈیگاڑ میں بہت بڑی ماترہ میں جو ہیں سیٹلڈ ہیں پنجابی سپیکنگ اور جو راجیب لونگوال ایکارڈ ہوا تھا اس میں بھی چنڈیگاڑ کو پنجاب کو سونپنے کی بات کی گئی تھی اور جو ابوہر فازلکا کے ہندی سپیکنگ ایریاز ہیں پلس دس کروڑ روپے دینے کی بات کی گئی تھی تو اتحاسک طور پہ سانسکرتک طور پہ اور بھاوناکت طور پہ پورا پنجاب چنڈیگاڑ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ ہریانہ کو بھی میں سوچتا ہوں اگر آپ پورا نقشہ اٹھا کے دیکھیں ہریانہ کا تو ہریانہ کو بھی چنڈیگاڑ راجیدانی کے طور پہ سوٹ نہیں کرتا ہے ان کے جو میواد کے علاقے ہیں گھڑ گاؤں پڑتا ہے ادھر مہندرگاڑ پڑتا ہے پھر مرید آباد پڑتا ہے تین سو کلومیٹر کی دوری ہے وہاں سے کون بیچارہ وہاں سے آئے گا اور یہاں پہ آکے چنڈیگاڑ میں کام کرائے گا تو ہریانہ کے لیے بھی لوجک یہی بنتا ہے کہ اپنی رائیدانی جو ہے کرنال یا اس کے آس پاس کہیں پہ بنا لے تاکہ ان کی سٹیٹ کے بیچوں بیچ ہو اور اتنا زیادہ ڈسٹنس نہ ہو تاکہ ان کی سٹیٹ کا بھی پورا وکاس ہو سکے لیکن ملوترہ جی یہاں پر نڈائی آج سے نہیں ہے پرانے سمجھ سے چلتی آ رہی ہے چاہے وہ یونیورسٹی کا معاملہ ہو بلکل میں آپ کے ساتھ ایڈ کر دوں اس سوال کو ایڈ کر دوں چاہے وہ یونیورسٹی کا معاملہ ہو چاہے وہ پانی کا مدہ ہو چاہے وہ ابھی زمین ویدان صاحبہ کو لے کر ہو تمام مدہوں کو لے کر مدبید بنے ہوئے ہیں ہریانہ کے ساتھ حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہریانہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے لیکن چھوٹے بھائی کے ناتے پھر بھی ہمارے مدبید بنے رہتے ہیں لگاتار یہ مدبید ایسے ہی ہے اور نڑائی چھوٹا بھی ہے دیکھئے جاج پال جی اس سمیں جو سمسیا ہے وہ یہ ہے کہ بھاجپا جو ہے کیندر کے ستر پہ بھی اور ہریانہ کے ستر پہ بھی اور ایون پنجاب کے ستر پہ اپنے گورنر کے ترو بہت ہی گندی راجنیتی کر رہی ہے اور جتنی بھی وپکشی پارٹیوں کی سرکاریں ہیں ان کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کے لیے سمسیا کھڑی کی جا رہی ہے اور آپ یہ دیکھئے کہتے ہیں کہ چلو جی یہ تو انیس سو چھہا سن میں کانگریس نے سمسیا کھڑی کی اور جناب اس میں آپ گرافٹنگ کون کر رہا ہے یہ جو آپ کہہ رہو بید کانگریس نے بوا اس میں گرافٹنگ کر کے اس کو اور زیادہ کون اُلچھا رہا ہے آپ اب چنڈی گڑ میں ہریانہ کی ویدان سبہ بنا رہے ہو یعنی کہ اس سمسیا کو پرمننٹ طور پر آپ اس کو اُلچھا رہے ہو اگر کوئی نیک ویکتی سرکار میں بیٹھے ہو تو وہ چاہیں گے کہ دیش کی جو سمسیاں ہیں وہ اُلجھنے کی جگہ سُلجھیں اور دیش کی جو انرجیز ہیں جو طاقتیں ہیں وہ صحیح دشاں میں دیش کی ترقی میں لگیں لیکن نہیں ان لوگوں نے سمسیاں کو اُلجھا کے رکھنا ہے دیش کے لوگوں کو تو آگے بڑھنے نہیں دینا ہے ان کو سر وہ آپ نے سنا صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہماری سرکار کو نہ ڈلی میں کام کرنے دے رہے ہیں نہ پنجاب میں کام کرنے دے رہے ہیں آپ خود نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے ڈیل کی ہوگی یہ بے تکی باتیں جو ہیں میرے خیال سے ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور ایک جمعہوار راج نیتہ کے طور پر جمعہوار پارٹی کے طور پر جمعہوار سرکار کے طور پر دیش کی سمسیاؤں کو حل کرنا چاہیے تاکہ دیش کی جو انرجیز ہیں اوڑ جا ہے دیش کی وہ صحیح دشاں میں لگے اور دشاں آگے بڑے لیکن بہت اچھی باتا کہیں کہ ایک دشاں پر جانا چاہیے اور سب کی ذمہ داری بنتی ہے اگر پنجاب کے حق پر کوئی ناکہ پڑتا ہے تو اس کی آواز کو بلند کریں اور اس طرح سے اروپ لگا کر اروپ راتی روپ کی راجنیتی نہیں ہونی چاہیے کانگرس سے جسوندر جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جسوندر جی کیا کہیں گے آپ کے اوپر سیدھا روپ ہے وہ کہہ رہے کہ یہ بیج جو ابھی چل رہے ہیں جو بیج آپ کے کانگرس کے دوارہ بھوئے گئے تھے اور یہ ساری لڑائی جو ہے وہ کانگرس نے پیدا کی تھی چاہے وہ ایس وائل مدے کو لے کر ہو چاہے وہ پانی کا مدہ رہا ہو چاہے وہ یونیورسٹس کو لے کر اب نئی ویدھان سبا کو لے کر ہے تو وہ کہہ رہے کہ کانگرس کے یہ بیج بھوئے ہوئے ہیں اسی کے چلتے ابھی تک جو لڑائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی یہ بیجے بھی کیا کہنا ہے صاحب ججبیر جی میں نے میں نے پہلے بھی سٹارٹ میں یہی بات کہی تھی کہ یہ جو آر ایس ایس ہے بھارتی جنتہ باٹی ہے ان کے یہ کچھ پٹ ورڈ ہیں جو ان کو یوز کرنے ہی کرنے ہیں کسی بھی بات میں کوئی بھی کام ہوگا اس میں نیرو کی گلتی نکالیں گے کانگرس کی گلتی نکالیں گے اندراجی کی گلتی نکالیں گے یا کوئی ہتھیاس کے ساتھ شیڈ اکچار کر کے اس کے تث نکال کر سامنے رکھیں گے یہ بی جے پی کا ایک پرانا رویتی ان کا ہتھیار ہے اصل میں آر ایس ایس جب بنی ہے وہ انگریزوں نے بنائی تھی فٹ ڈالو اور راج کرو کی نیتی کی دیت ان کا کام یہ ہے کہ جیدہ سے جیدہ فٹ ڈالو لوگوں میں لوگوں میں لڑائی کراؤ کہیں بھی لڑائی کرو کیسے بھی لڑائی کراؤ اور اس کا بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے ابھی دیکھئے انیس سو شاٹ میں جب ریب حیبلیٹیشن ہوا پجاب کا اور اس کے بعد یہ بات سپیسٹ ہے کہ ہریانہ کے وہ چندی گھڑ میں رہیں گے اس کے بعد کچھ سمسے آئے یہاں گی حالات خراب ہو گئے وہ بات نہیں ہو پائی ابھی بھی یہ پیزیشن ہے کہ ہریانہ کے جو آفیس ہے وہ ٹیمپریری لی ہے پرماننٹلی نہیں یہ ابھی جو ہریانہ کی پرماننٹلی بنانا چاہتے ہیں ایسے ہی سٹکو کا مدہ ہے چندی گھڑ میں بات ہے احمد شاکر کے گئے ہیں ایسے ہی بی بی ایم پی کا مدہ ہے سبھی مدے انہوں نے کھڑے کیا ہے بی جے پی نے کھڑے کیا ہے چلیے بلکل جی ان کے کھڑے کیا ہے مان لیتے ہیں لیکن یہاں پر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر پنجاب میں چندی گھڑ میں صاف طور پر اگر جو ہے ہریانہ کی نئی ویدھان سبہ بنتی ہے تو اس سے پہلی بات کیا اس سے ان کا حق بڑھ نہیں جائے گا کیا پنجاب جو اپنی دعویٰ کرتا ہے چندی گھڑ کے اوپر تو کیا سیدھے طور پر ہریانہ وہاں پر اگر ویدھان سبہ بناتا ہے تو اس سطحان پر اگر وہ بیٹھتا ہے تو کیا وہاں پر بعد میں وہ چندی گھڑ سے پہلے سے بات چلتا آ رہا ہے کیونکہ پنجاب کہتا ہے چندی گھڑ ہمارا ہے ہریانہ کہتا ہے ہمارا ہے لیکن ایسے میں اگر ان کی ویدھان سبہ چندی گھڑ میں بنتی ہے تو ان کا ادھکار شیطر سیدھے طور پر مجبوط ہو جائے گا سطح جسویندر جی میں نے پہلے بھی یہ بولا تھا پنجاب میں الیکشن لڑنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا ارادہ جو دو ہزار چوبیس بالے الیکشن ہے پہلے یہ اپنے الیکشن میں جی اینڈ کے کو اکھاڑا بناتے تھے ان کو ٹارگٹ کرتے تھے ابھی کیونکہ پنجاب منورٹی سٹیٹ ہے تو جی اینڈ کے تو ابھی یوٹی بن گیا وہ تو بن نہیں سکتا اب ان کا اکھاڑا ابھی اس کو پنجاب کو یہ دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں اپڑا کھاڑا بنانا چاہتے ہیں اور یہ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم منورٹیس کو ایسے سنپ کر رہے ہیں اور بجورٹی کی بوٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے دیکھئے ابھی بیورٹ کر رہے ہیں کانگرس پارٹی تو کر رہی ہے عام آدمی پارٹی بھی کر رہی ہے تو بی جے پی کے بھی پنجاب جو پردھان ہے انہوں نے سیرے طور پر سب سے پہلے آواز گلند کی کہ ہم کسی بھی صورت میں آدھا انچہ زمین نہیں دیں گے انہوں نے اس بات کو پہلے سے جو ہے وہ نکار دیا کہ ہم اس زمین کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اگر دی جاتی ہے تو پنجاب کے حق پر ڈاکہ ہے جمین دیکھو رہا ہے ججبیر جی سمجھنے والی سمجھنے والی بات سمجھنے والی بات ہے جمین دیکھو رہا ہے یوٹی یوٹی کس کی ہے یونین ٹیریٹری جو ہمارے گورنر لگایا گیا وہ کس کا ہے بی جے پی کا ایسے ہریانہ میں کس کی گورنمنٹ ہے کس کی ہے بی جے پی کے دے کون رہا ہے یہ بخیڑہ کون کھڑا کر رہا ہے بی جے پی اور اس کے بخش میں کون کھڑا ہے بی جے پی یہ ایک ڈراما ہے بہت بڑا یہ سنیل جاکھڑ بھی ایک ڈرامیٹک رول کر رہے ہیں اس میں یہ ایک پاتر بڑ گئے یہ جو براما کر رہے ہیں اس کے ایک پاتر بڑ گئے پجاب کے پردھان آئے چکے ہیں سر آپ کی پارٹی میں اس میں وہ کبھی کچھ بھی کہتے ہیں سنیل جاکہ بہت بڑیت ہے بہت بڑیت ہے ہندو نیتا ہے آج آخر رہ چکے ہیں رہ چکے ہیں ابھی نہیں سب بڑیت ہے نا یہ کس تھے تو بڑیت ہے نا جب چلتا 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 نا وہ کہتے ہیں کہ ان کی بولی بولے گا بی جی پی اس طرح سے کرتی ہے کہ فوٹ ڈالو کی رائنیتی ہے اور سیدھے طور پر کافی گمبیر اروپ لگائیں آپ کے اوپر کہ جان بج کے جی بوال مچایا جا رہا تھا کہ آنے والی لیکشنوں میں بی جی پی کو اس سے فائدہ ملے صاحب کیا کہیں گے جی جبیر جی پہلے تو یہ میں ان دونوں بلاروں کو بتا دوں آماندوی پارٹی کانگرس کا سمجھوتا ہو چکا ہے جو دوسرے کو گالی پانی پی پی کے کھالی دیتے تھے نا آپ بھی کٹھے ہو چکے ہیں ہس بھی کٹھے رہے ہیں بات بھی کٹھی کر رہے ہیں اور دوسری بات میں بتا دوں ان کو شہر فوٹ ڈالو کی راجنیتی کی بارے میں بالوم نہیں ہے ان کے جو کانگرس سنو جی سنو یار میں آپ کے بیچ میں بولا نہیں بھائی سن لیجی جی سندر جی آپ بھائی ہو میرے اب میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ کا فاؤنڈر آپ سنو سنو ہو گیا کوئی نہیں ہو جائے گا دو چار دن میں اس بھی ہو جائے گا سن لیجی آپ آپ کے جو فاؤنڈر انگریج ہیں جنہوں نے فوٹ ڈالو کی راجنیتی کرنے کی بات آپ کو سکھائی ہے کانگرس کے فاؤنڈر اسی ترج پہ آماندھمی پارٹی چل رہی ہے اور میں پھر بتا رہا ہوں کہ انیس سو چھہ سٹھ میں راج سبہ میں اور لوگ سبہ میں بل پاس اندرہ گاندی نے کروایا یہ چنڈیگڑ کا آپ کو شاید پتہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کچھے تو روپے ہیں آپ کو شاید دوسری بات میں بتا رہا ہوں آماندھمی پارٹی والے ججویر جی بار بار بول رہے ہیں کہ ہم تو کرنی رہے ہم تو پنجاب کی حقوں کی بات کرتے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جب راج سبہ کے میمبر کو چننے کی باری تھی تو راگب چڑڈا جی کہہ پنجاب کے تھے جو دوسرے دوسرے بھی دو اور بنائے ہیں وہ پنجاب کے تھے سندی پاٹک پنجاب کے تھے اب سنتو لو یا ملوترا جی ابھی تو میری باری میں نے آپ کے بیچ میں کٹا پھر کٹنے جائے گا پھر فیدا کیا وہ ڈبیٹ نہیں رہے گی پھر تو بوال بن جائے گا آپ بوال بنانا چاہتے ہو میں کہہ رہا ہوں وہ پنجاب کے تھے اب جب آپ نے یونیورسٹی کے وی سی لگانے تھے وہ پنجاب کے تھے جب چیرمن لگانے تھے وہ پنجاب کے تھے آپ جب آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کجریبال صاحب خود نہیں ہریانے میں جاکے کہتے کہ ہریانے کے پاس پانی کی کمی ہے پانی دینا چاہیے تو اب آپ پنجاب کے پنجاب کو کہتے ہیں تو آپ ڈبل سٹینڈر پر بات کرتے ہیں ہم تو ایک ہی بات کر رہے ہیں ہم تو دو بات کر رہی نہیں رہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کی ایک انچ کی جگہ جانے نہیں رہیں ہم ہر لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم اس بات سے اسیمت ہے ہم ہر بات جگہ اپنا پکھ رکھیں گے پر اس میں آم اندھمی باڈی ہم تو ہر ایلیکشن کی بات ہی نہیں کر رہے ہی ہی ہم تو باہر کر رہے ہم تو پہلے منزل بات کر رہے ہیں سنوں 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 جس بندر جی آپ بتاؤ کہ یہ کانگرس کی دین نہیں ہے آپ بتاؤ آپ کہتے ہیں اندرہ گندی کا نام لےتے ہیں نہرو کا نام لےتے ہیں کیا یہ تحت نہیں ہے یہ اتیاس میں درج نہیں ہے کہ یہ نیا اتیاس بن رہا ہے اگر گلتی نہیں تھی تو یہ بتا دیجئے جواب دے دیجئے جسمندر جی پہلے گلتی ہے کہ اب گلتی ہے بتائیے بات سنو بات سنو بات سنو پھر سنائیے 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 ایسے ہے کہ جہاں پر بات کھڑی ہے ہم نے بولا تھا کہ چندگڑ پنجاب کا رہے گا ہریانہ کی الگ راجدانی ہوگی اس کے بعد ایٹی فور کے بعد جو حالات بنے وہ بھی آپ کو پتا ہے اور اس کے بعد کس نے بنائی ہے یہاں ادھر گورنر رورا بات سن لو اس کے بعد بہت سی باتیں اٹھک گئی اس کے بعد رجی لونکووار سمجھوتا ہوا جس کے تحت ہم نے بولا تھا کہ چندگڑ پنجاب کو دیا جائے گا اس سمیں کاؤگرس کی کورومنٹ تھی نہیں گلتی تھی میں نے کہا میں نے پوچھا گلتی تھی کہ نہیں تھی آپ نے بات کو گمائیے مت جسمندر جی گمائیے مت نہیں تھی نا اب کیوں کہہ رہے ہو گی اب کیوں کہہ رہے ہو ہے اگر گلتی نہیں تھی تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہو جسمندر جی اگر گلتی نہیں تھی تو آپ کیوں مانگ رہے ہو آپ پھر تو حق چلا گیا پھر گلتی نہیں تھی تو اسے اسے تو نہیں نا کیا ہم نے جسمندر جی یہ گرنٹی ہے کہ کاؤگرس کے ڈبل سٹینڈر ہے یہ کہہ رہے ہیں پہلے گلتی نہیں تھی اب کہہ رہے ہیں گلتی ہے یہ ڈبل سٹینڈر ہے ڈبل سٹینڈر بی جو کی پارٹی بی جے بھی بتا دیا آپ کے پاہنٹر کا نام کیا ہے بتا یہ آپ کے پاہنٹر کا نام کیا ہے بتا دو آپ ashes ڈبل سال مکھر جی ہیں تو تم پتایا ہے سب کو پتا ہے آپ کے بتائیے ڈبل سنو آپ کو پتہ نہیں ہمارے تو ہندوستانی ہے ہمارے تو ہندوستانی ہے نا آپ کے انگریج ہے کن کے انگریج ہے ہمارے تو ہندوستانی ہے ہمارے تو الیہ کیا ہے انگریجو کی پارٹی ہے جگرنات پوری میں جا سکتے آپ جگرنات پوری میں جا کے ماتھا ٹیک سکتے آپ کے اگر فورنر تھے تو بھی نہیں ماتھا ٹیک نے دیا ماتھا ٹیک سکتے ہیں جگرنات پوری میں اسے وہاں پہ انگریجو کا ماتھا نہیں ٹیک نہ دیا جاتا بھائی صاحب کانگریس نے جو بھوٹے ڈالی کانگریس نے جو نفرت کا بیس ڈالا اسی پہ آمنمی پارٹیاں چل رہی ہے نفرت کی رائے جیتی کرتے ہیں نفرت کی رائے جیتی آپ لڑانے کی بات کرتے ہیں بارہ اکر زمین دینے کو لے کر تھا جیسے اکر زمین جو ہے انہیں دی جانی تھی اس کو لے کر تھا تو اسی پر آج چرچہ تھی اس چرچہ میں جننے کے لیے تمام جو ہمارے گیس تھے ان کا بہت بہت دھنیواد ہے اور بات اس بات کو لے کر تھی کیا پنجاب میں بی جے پی وسیس بی جے پی ہے کیونکہ پنجاب بی جے پی لگاتار اس بات کا ویروت کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب کی آدھائیں زمین نہیں دی جائے گی اور پنجاب کے حقوں پر ڈاکہ کسی طورت پر نہیں پڑھنا دیا جائے گا تو ایسے میں سبھی راجنطی پارٹیاں بھی ویروت کر لیا اکالی دل کی بات کر رہی ہے اکالی دل بھی ویروت کر رہی ہے کہ سیدھے طور پر اگر چنڈی گھر میں ہریانہ کو نیو ودھان سبا بنانے کے لیے نہیں ودھان سبا کے لیے زمین دی جاتی ہے اور وہاں پہ یہ امارت بنتی ہے تو ایسے میں ہریانہ کا جو ادھکار شیطر ہے وہ کہیں نہ کہیں اور بڑھ جگہ پہلے سے مدبیت چلتے آ رہے ہیں کبھی یونیورسٹی کو معاملے کو کبھی ایس وائل مدے کو لے کر ہے کبھی اب جو ہے وہ ویروت سبا کو لے کر ہے تو لگاتار کے لنبے سمجھ سے جو لڑائی لڑ رہی ہے چنڈی گھر یونیٹری ہے اور ایسے میں چنڈی گھر پر دونوں ہی جو ہریانے کی بات کرے پنجاب کی بات کرے دونوں ہی اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پنجاب کی راجدانی ہے اور وہ کہتے گے ہریانہ کی راجدانی ہے تو لگاتار اس مسئلے کو لے کر جو ہے ووال مچا ہوا ہے اور آج سے نہیں ہے صاحب یہ بہت پرانا چلتا آ رہا ہے لیکن ایسے میں اس بات کا حل کرنے کی بجائے یہ کہیں اور بات بازی جو ہے کہیں نہ کہیں کلوں سے نظر آ رہی ہے کسی کو لے کر تھا کانگریس کی آپ نے پوری بات سنی کانگریس بھی یہ کہتی نظر آئے کی یہ کانگریس جو ہے اس بات کا ویروت کر رہی ہے ایسے میں پنجاب بی جے پی نے ایک بڑی بات کہہ دی کہ پنجاب بی جے پی کے جو لیڈر ہے وہ یہ کہتے نظر آئے کی یہ مان سرکار کو چاہیے اس مدے کو جو ہے وہ کندر سے جا کے بات کرے اور اس مسئلے کو حصل جائے لیکن اس کے لیے وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہے کہ اگر اس مسئلے کو لے کر ان کا ساتھ دینا پڑا تو بی جے پی پنجاب میں جو ہے وہ ستہ ویپکش پارٹی کا جو ہے وہ ساتھ بھی دے گی اور اس بات کو لے کر یہ بات ابھی شو پہ بھی لگا تر یہ بات سامنے آئی ہے گردیب سکھ نے مانا ہے کہ اگر کسی بھی صورت پہ پنجاب کے حق پر ڈاکہ پڑتا ہے تو اس کا ویروت جو ہے وہ بی جے پی پنجاب کرے گی اور ہر لوگوں کے حق کے لیے آواز بلند کرے گی اور اسی کو لے کر آج بھی شیش ستہ چرچہ تھی کل نئی چرچہ کے ساتھ آپ کے ساتھ پیچھ سے جھوڑیں گے تب تب کے لیے دیدئے ایزارت زنیباد